باخبر حکومتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر سابق وزیر آزم عمران خان نے فارن فرنڈنگ کیس کی تحقیقات میں وفاقی ادارے کے ساتھ تعاون نہ کیا اور ایف آئیے کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش نہ ہوئے تو ایسی صورت میں انہیں گرفتار کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ باقی نہیں بچے گا بتایا گیا ہے کہ عمران خان کو اب تک دو نوٹس جاری ہو چکے ہیں اور اگر وہ تیسرا اور آخری نوٹس ملنے کے بعد بھی ایف آئیے کی تفتیش کاروں کے سامنے پیش نہ ہوئے تو قانون کے مطابق انہیں گرفتار کرنا ہوگا تاکہ تفتیش کی جا سکے حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ قانون کے رٹ قائم کرنے کے لیے عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ ہو سکا ہے اور اس پر ہر صورت عمل درامت کیا جائے گا بتایا گیا ہے کہ ایف آئیے پارٹی فنڈز اور ایکاؤنٹس کی تفصیلات حاصل کرنے کی خاطر عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے عدالت سے اجازت نہیں لگی ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کو تین نوٹسز بھیجے جانے کے بعد ان کی گرفتاری کے لیے عدالت سے رجوع کیا جائے گا یاد رہے کہ ایف آئیے نے انیس اگست کو عمران خان کو دوسرا نوٹس جاری کر دیا تھا عمران کو پہلا نوٹس سترہ اگست کو معصول ہوا تھا لیکن انہوں نے پارٹی فنڈز اور ایکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے ایف آئیے کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہونے سے حصاف انکار کر دیا تھا روزنامہ جنگ سے وابستہ سینئر صحافی شکیل انجم کے مطابق ایف آئیے ذرائع نے یہ انکشاب بھی کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی مزید پانچ کمپنیوں کا سراغ لگایا گیا ہے جن کا الیکشن کمیشنہ پاکستان اور ایف بی آر کو جمع کرائے گئی رپورٹس میں ذکر نہیں تھا اور انہیں خفیہ رکھا گیا ذرائع کے مطابق یہ کمپنیاں امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، برطانیا اور بیلجیم میں کام کر رہی ہیں ایف آئیے نے ان کمپنیوں کی آرڈٹ رپورٹس اکٹھی کر لی ہیں یاد رہے کہ جب ایف آئیے کی بینکنگ سرکل نے پی ٹی آئی سے بینکنگ کاؤنٹس کی تفصیلات فرام کرنے کو کہا تو انہوں نے وکیل کے ذریعے جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ نہ تو ایف آئیے کو جواب دے ہیں اور نہ ہی انہیں کوئی ادارہ اپنے بینک کاؤنٹس کی معلومات دینے پر مجبور کر سکتا ہے لیکن دوسری جانب وفاقی تحقیقات ادارے نے امران کا موقع مسترد کر دیا ہے اور بیس سوالات پر مشتمیل نوٹس دوبارہ بیج دیا ہے ایف آئیے ذرائقہ کہنا ہے کہ امران کو تین دفعہ نوٹسز جاری کرنے کے بعد قانون کے مطابق ان کی گرفتاری کے وارنٹس جاری کیے جائیں گے یاد رہے کہ یہ تحقیقات الیکشن کمیشن کی جانب سے فارن فنننگ کیس کا فیصلہ آنے کے بعد شروع کی گئی ہیں الیکشن کمیشن نے ممنوع فنننگ کیس کے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ امران خان کی جمعہ تحریک انصاف پر بیرون ملک سے ممنوع فننز لینے کے الزامات ثابت ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے پی ٹی آئی کو اظہار وجو کا نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیوں نہ یہ فننز ضبط کر لیے جائیں اس کے علاوہ یہ معاملہ وفاقی حکومت کو بھیج دیا گیا تھا جس نے ایف آئی کو تحقیقات کی ذمہ داری سانپی تحریک انصاف نے اس فیصلے کو عدالت پر چیلنج کرنے کا اعلان کیا تھا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے کمیشن کے سامنے صرف آٹھ ایکاؤنٹس کی ملکیت کو تسلیم کیا ہے جبکہ اس نے تیرہ ایکاؤنٹس کو نامحلوم قرار دیتے ہوئے اظہار لا تعلق کیا ہے کمیشن کے مطابق اسٹیٹ بینک سے حاصل کردہ ڈیٹا کے مطابق پی ٹی آئی نے جن ایکاؤنٹس سے لا تعلق کی کا اظہار کیا وہ پی ٹی آئی کی سینئر صوبائی اور مرکزی قیادت اور عودہ داروں نے کھولے اور چلائے تھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے سینئر پارٹی قیادت کے زیر انتظام تین مزید ایکاؤنٹس کو چھپایا کمیشن کے مطابق پی ٹی آئی کی جانب سے ان سولہ بینک اکاؤنٹس کو چھپانا آئین کی شخصت رہ تین کی اخلاف فرضی ہے فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی کے سربراہ نے سن دوہزار آٹھ سے سن دوہزار تیرہ تک کے لیے جو فارم ون جمع کروایا تھا وہ کمیشن کی جانب سے اسٹیٹ بینک سے حاصل کردہ ڈیٹا اور دیگر ریکارڈ کی بنا پر بے انتہا غلطیوں کا حامل ہے چنانچہ الیکشن کمیشن پارٹی کو نوٹس جاری کر رہا ہے کہ کیوں نہ یہ ممنوعہ فنڈز ضبط کر لیے جائیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا